جناب سپیکر میں سمجھتا ہوں آج پاکستانی آئینی تاریخ اور ازاد عدلیہ کے لیے ایک سیاہ دن ہے آج جو ترامیم ہونی اس آئین میں ہونے جا رہی ہے یہ وہ آئین ہے جس کے افتدائی الفاظ یہی ہے کہ عدلیہ ازاد ہوگا لیکن ان ترامیم کے پاس ہونے کے بعد عدلیہ کو ہمیشہ کے لیے محکوم بنایا جائے گا یہ کنسٹیوشنل کوٹ نہیں بنانا چاہ رہے جناب سپیکر یہ ملک قیوم کوٹ بنانے جا رہے ہیں جناب سپیکر آج حکومت بینچس پہ بیٹے والے لوگوں نے جس انداز میں پاکستان کے عزاد عدلیہ کو پاکستان کے عزاد عدلیہ کو حکومت نمائندگان نے تنقید کا نشانہ بنایا ہے اتنی تنقید کبھی ہسٹری میں ان لوگوں نے انڈیا موڈی اور کلبوشن یاد پر نہیں کی جنہوں نے اپنے آج عزاد عدلیہ پر کیے جناب سپیکر میں میاں صاحب کو ایک چیز ریمائنڈ کراؤں گا میاں صاحب ہسٹری میں جب سے یہ ایوان بنا ہے تیسری مرتبہ آپ اس ایوان میں آئے ہیں آج پہلی مرتبہ بولا ہے اور آج آپ نے پاکستان کی عزاد عدلیہ کی یہ شیر پڑھ کے آپ نے توہین کی ہے کہ ہم اس کی مضمت کرتے ہیں میاں صاحب بتاؤ وکیلوں والا کالا کوٹ کالی کاٹی ٹائی پہن کے کیا سپریم کورٹ میں آپ نہیں گئے تھے سپریم کورٹ کے سامنے کڑے ہو کے میمو گیٹ گیٹ تو نہیں بنوارا تھا میاں صاحب بتاؤ وہ میمو گیٹ کمیشن کس نے بنوایا تھا میاں صاحب گئے تھے وہ میاں صاحب اپنے کالا کوٹ کالی ٹائی پہن کے میاں صاحب نے کیسر گو کیا تھا اور وہ کمیشن وہ بنوایا تھا جس کا سربراہ کاضی فائزیسہ تھا جناب سپیکر بڑے سارے اچھے ججز گزرے ہیں پاکستان کے چیف جسٹسز اچھے گزرے ہیں لیکن انشاءاللہ کاضی فائزیسہ صاحب جائیں گے تو لوگ ہسٹری لکھیں گے اور ہسٹری میں جسٹس منیر کو لوگ بول جائیں گے جناب سپیکر سب سے پہلے میں یہ کہوں کہ میاں صاحب کو بھی ریمائنڈ کراؤں گا آج آپ نے جو الفاظ ادا کیے ہیں آج کل ایک اور شیئر لکھ دیجیگا آپ اپنے ان الفاظ کو بھی یاد رکھو جو آزاد عدلیہ تو کیا آپ کے الفاظ بین الاقوامی عدالت میں پاکستان کے خلاب استعمال ہوئے اس کے حق میں بھی ایک شیئر لکھ دیجیگا جناب سپیکر میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں یہ الفاظ یہ نہیں ہے یہ میں آئین پہ آتا ہوں سب سے پہلے ہم نے اس آئین پہ مولانا صاحب سمیت حکومت کے ساتھ کسی ایک لفظ پہ بھی اتفاق نہیں کیا میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں جناب سپیکر سب سے پہلی بات یہ ہے آئینی طریقہ کار ہے آئین میں جب امنمنٹ ہو رہی ہے جناب سپیکر secure اگر آپ قانون سازی کرے تو یہ article 70 ہے article 70 قانون سازی کے لئے ہے article 80 آپ کے منی بل کے قانون سازی کے لئے ہے آرائین کے لئے آپ کا تو ترٹی نائن آرٹیکل ہے آپ کا rules 156 ہے جناب سپیکر یہ ایوان اس وقت تک یہ ایوان عیسائین کے اس article 239 کے مطابق یہ ایوان اس کے rules 156 کے مطابق اس وقت تک آئین میں تبدیلی نہیں کر سکتی جب تک اس میں جو ریزرف سیٹوں کی سیٹیں خالی ہیں وہ پوری نہ ہو بھی ہو جب تک کے پی کے گیارہ سینیٹرز وہاں نہ آئے ہو یہ آئین کی خلاف عرضی ہے جناب سپیکر میں یہ آپ کے نوٹس گزار کرا دوں پاکستان کی سپریم کورٹ میں ایز آپ سکسٹین سپٹمبر یہ ڈیٹا میں نے سپریم کورٹ سے لیا تھا سولہ سپٹمبر کو لیا تھا جب پندرہ سپٹمبر کو یہ کنسٹیوشنل امنمنٹ نہیں کر سکے جناب سپیکر پین ساٹھ ازار دو سو کیسز اس وقت سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے پین ساٹھ ازار دو سو کیسز میں ایک سو اٹھالیس کیسز کنسٹیوشنل ہے اور اٹھائیس کیسز وہ سو موٹو ہے ہنڈر ان سیونٹی سیکس کی آڑ میں یہ کنسٹیوشنل کورٹ بنا رہے ہیں جناب سپیکر یہ کنسٹیوشنل کورٹ سے نہیں بنا رہے ہیں یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ جس طریقے سے ججز کو محکوم کرنا چاہتے ہیں یہ چاہتے ہیں ہر ایک عدالت ان کے ماتا تو اس میں ہینڈ پیک ججز کو یہ اٹھائیں گے وزیراعظم پہلی مرتبہ چیف جسٹس کی تائیناتی کرے گا ججز کی وہ تائیناتی کرے گا اور اس کے ساتھ رکھے گا جناب سپیکر ایک چیز ریکارڈ پہ لاؤں آپ نے کمیٹی بنائی اس ایوان کی کمیٹی میں ہر پولٹیکل پارٹی کا نمائندہ شامل تھا آپ نے وہ ایوان کی کمیٹی جب بنائی تھی اس سے سب سے پہلے یہ تجویز عمر عیوب خان صاحب کی تھی اس میں پارلیمنٹیرین کا ذکر تھا جناب سپیکر دس پروسیڈکز ہوئی ہے آپ کو صرف یہ میں ریکارڈ بتاتا ہوں آپ دیکھ لیجی گا یہ قانون سازی ہوتے ہوئے صرف یہ نہیں ہے کہ آئین کی خلاپ ورزی ہو رہی ہے اس ایوان کو مسلیٹ کیا گیا میں شاہ صاحب کو ابھی ریمائنڈ کراؤں گا شاہ صاحب خرشید شاہ صاحب منتے اس کے ساتھ بھی دھوکہ ہوا ہے آپ نے اس کا نوٹس لینا ہے جب کمیٹی بنی خرشید شاہ صاحب چیرمین ہوئے تو میں نے مخاطب کر کے خرشید شاہ صاحب کو کہا میں نے کہا شاہ صاحب بڑی ذمہ داری ہے یہ ذمہ داری نبا پاؤ گے شاہ صاحب نے جواب نہیں دیا تھا جناب سپیکر یہ جب کمیٹی میں ہم آئے سب سے پہلا ڈراب ان کی خرشید شاہ صاحب کی جو کمیٹی تھی جس طرح رویت حلال کمیٹی کو کبھی چاند نظر نہیں آیا تھا خرشید شاہ کی کمیٹی کو کبھی مسوعدہ نظر نہیں آیا تھا یہ تو اچھا ہوا مولانا پاپ الزیتے کہ اس نے لیک کروایا جناب سپیکر یہ پہلا ڈراب جب لیک ہوا میں نے وزیری قانون صاحب کو کہا آپ کا ڈراب لیک ہوا ہے کیا یہ آپ کا ڈراب ہے اس نے اڈمٹ نہیں کیا سب سے پہلا ڈراب ریکارڈ کے مطابق جناب سپیکر سترہ تاریخ کو ہمارے پاس آیا 56 آرٹیکل پہ مشتمل آخری ڈراب یہ آپ کے میرے ساتھ ہاتھ میں جناب سپیکر یہ وہ ڈراب ہے جو میں نے اپنے آمیڈوگر سے نہیں لیا یہ وہ ڈراب ہے جو میں نے پلین صاحب کو بلایا میں نے پلین صاحب سے کہا آپ مجھے اپنا ڈراب دے دے وہ کون سا ڈراب ہے یہ وہ ڈراب ہے جو خرشید شاہ صاحب کی کمیٹی نے فائنل کیا جناب سپیکر سارے پارلیمنٹیرین کے سامنے اس نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ ڈراب پائنل ہے یہ پارلیمنٹ کی طرف سے جا رہا ہے یہ ایوان میں یہ ایوان میں جب ڈراب آئے گا وہ اس کے مطابق ہوگا یہ پلین صاحب ان کی طرف بیٹھے ہوئے ان سے آپ پوچھ لیں جناب سپیکر اوور نائٹ کیا ہوا کہ آپ نے یہ منظور شدہ ہمارے طرف سے نہیں میں ریکارڈ پہ دو چیزیں آپ کو کھوں ہم اس ایوان پارلیمنٹ کا حصہ تھے اس کمیٹی کا حصہ اس لیے تھے کہ اس میں لبز لکھا تھا کہ یہ پارلیمنٹیرینز کے لیے بنی ہے ہم نے پارلیمنٹیرین کا ایشو اس کے اندر لایا تھا ہم نے اس ایوان میں بارہا ان کو کہا تھا کہ آپ کا کوئی منڈیٹ نہیں ہے کہ آئین کے آئینی ترمیم کا مصود آپ تو ایک کر لے یہ ہم بارہا لے کے آ چکے تھے ہم مولانا صاحب کے ساتھ بھی تھے میں ریکارڈ پہ کہنا چاہتا ہوں جناب سپیکر ہم نے کسی کے ساتھ اس ڈراب کے ایک لبز پہ بھی اتفاق نہیں کیا تھا بیکاز ہم سمجھتے تھے یہ ان لیجٹیمیٹ ہے یہ اس کا پروسس نہیں ہے لیکن جناب سپیکر یہ ڈراب آج آپ کے سامنے وزیر قانون نے رکھا اس کو صرف دیکھ لے یہ جو خرشید شاہ صاحب کی کمیٹی نے بیجا ان کو کمیٹ کیا یہ فلین صاحب سامنے بیٹھے ہیں کہ ہم کو کہا اس میں سے ایک لبز نہیں ہوگا وہ خرشید شاہ صاحب بیٹھے ہیں کہ اس میں سے کمی نہیں آئی گی اب میں آپ کو یہ بتا رہوں جناب سپیکر یہ کیا کر رہی ہے حکومت حکومت ایک چکلیٹ کی کوڈٹ کر کے عوام کو زہر دے رہی ہے عدلیہ کو تقسیم کر رہی ہے عدلیہ کو محکوم بنا رہی ہے میں ابھی آپ کو بتاتا یہ یہ ڈراب منظور شدہ تھا اس ڈراب میں یہ لکھا تھا پہلا لبز دیکھے یہ دیکھے سب سے پہلا لبز دیکھے جناب سپیکر اس میں یہ لکھا تھا کہ کمیشن ہوگا چیف جسٹس پہ مشتمل اور اس میں ہوں گے چار سینئر ججز آپ نے اس کو کیوں چینج کیا یہ حکومتی ڈراب میں کیوں چینج آیا دوسری بات یہ کمیٹی آپ نے بنائی جس میں سے ججز کی اپوائنمنٹ ہونا تھا ان کے الفاظ میں آپ نے تحیر کیوں ڈالا تو ترٹی کیوں ڈالا آپ نے دوسرے لبز اس میں لکھا جناب سپیکر یہ آپ کے سامنے گوش گزار کر آتا ہوں یہ کمیٹی کے سینئر ججز کو کس نے چینج کیا یہ چوتہ آپ کے سامنے لے کے آ جاتا ہوں جناب سپیکر کمیٹی نے کوئی بھی اس بات پہ تفاق نہیں کیا تھا کمیٹی میں کوئی بھی آرٹیکل ٹو زیرو ٹو اے نہیں تھا کمیٹی نے کوئی اپرویل نہیں دی تھی کمیٹی نے کبھی نہیں کنسیڈر کیا تھا کہ ہائی کورٹ کے لیول پہ بھی کنسٹیچوشنل بنچز ہوں گے جناب سپیکر یہ آپ نے کی کنسٹیچوشن کمیٹی تھی یہ خرشید سامنے نوٹ بیجاتا یہ ایوان کے ساتھ بھی فراد ہوا ہے جو ایسا ڈراپٹ آیا ہے جو ایوان نے نہیں بیجا جناب سپیکر میں تین چیزوں کا عرص کرتا ہوں جی یہ عادلی آپ پہ آٹے کے جناب سپیکر میں کمپلیٹ کرتا ہوں جناب سپیکر میں آرٹیکل ون سے ونٹی پائیو کا یور جناب سپیکر آپ کو عرص کر رہا ہوں جناب سپیکر ابھی چیف جسٹس کا جب انتخاب ہوگا اس میں آٹھ منے شامل ہوں گے اور اس میں چار سینیٹر شامل ہوں گے جناب سپیکر جب باقی طور پہ ہم اپوائنڈ کرتے ہیں ججز کو تو اس میں اپوزیشن اور گورنمنٹ کے ایک جیسے نمائندے ہوتے ہیں آپ نے اس میں پروپورشنٹ ریپرزنٹیشن کیوں پروائیڈ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کمیٹی ہوگی وہ زیادہ تعداد حکومت کی ہوگی چاہے وہ سینیٹ ہے چاہے وہ قومی سملی ہے ان کا مطلب یہ ہے کہ یہ خود بنائیں گے یہ کنسٹیچوشنل کورٹ کے بنچز یہ خود بنائیں گے ججز کی اپوائنمنٹ یہ خود کریں گے چیف جسٹس کا ہے پوائنمنٹ بھی یہ وزیراعظم خود کرے گا جناب سپیکر یہ عدلیہ کے ازادی کے خلاب سب سے بڑا قدغن ہے اسی طرح آرٹیکل ون نائنٹی نائن میں جو کنسٹیچوشنل کیج پروائیڈ کیا ہے جناب سپیکر ایک منٹ ایک منٹ میں کنکلوڈ کریں جناب سپیکر اسی طرح آرٹیکل ون نائنٹی ون میں جو آپ کنسٹیچوشنل بنچ پروائیڈ کر رہے ہیں جناب سپیکر کوئی بھی عدلیہ میں یہ کبھی نہیں ہوا کہ سپریم کوٹ تو کیس کے فیصلے کرے لیکن اس کے لیے بنچس کوئی اور بناے سپریم کوٹ عداد عدلیہ کب ہوگی اگر اس کے لیے بنچس کوئی اور بنا رہا ہے ہائی کوٹ میں یہ برڈن کیسے ہوگا اگر اس کے لیے بنچس آپ ہی بنا لے اور ججز آزاد کیسے ہوں گے اگر اس میں سے غیر ججز کی تعداد آپ زیادہ کر کے کر لے اٹاروی ترمیم اس لیے نہیں ختم ہوئی تھی اس لیے ختم نہیں ہوئی تھی کہ عدلیہ نے یہ کہا تھا کہ ایوان قانون سازی نہیں کر سکتی عدلیہ نے اس لیے ختم کیا تھا کہ جیجز کی تعداد کم کر دی تھی وہ تو نائن ممبر بنچ پہ مشتمل تھا جس میں پانچ جیجز تھے ابھی چار جیجز تھے اور تین نان جیجز تھے ابھی تو آپ نے اس میں پانچ جیجز اور آٹھ نان جیجز کر لیا جناب سپیکر ہم سمجھتے ہیں یہ سب کے سب ازاد عدلیہ کے خلاف ان کا ایک پہلے یہ سپریم کورٹ پہ آٹیک کرتے رہیں آج پورے عدالتی نظام پہ انہوں نے آٹیک کیا ہے ہم سمجھتے ہیں یہ قانون کے خلاف اور جناب سپیکر تینکیو جی